اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوف آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مطمئن ہوں گے اللہ پاک سب کے بچوں کو صحیح دے یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی میں بلوگ بناتی ہوں اپنی بیٹی کے اور اپنا اور اس میں میں اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو دکھاتی ہوں بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انسان کے ساتھ ساری زندگی سب چیزیں چلتی ہیں بیماری خوشی گمی سب چیزیں چلتی ہیں تو پھر میں نے آج جب بلوگ بنایا آیت کے خسرے کے پر بنایا میری بیٹی کو فرس ٹائم خسرہ نکلتا ہے تو بچوں میں جب فرس ٹائم خسرہ نکلتا ہے تو پھر بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے ڈیر سال کی میری بیٹی ہے آیت تام ہے اور میں اسے لے کے جارہی ہوں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے یہاں پہ میں باہر کی طرف آ چکی ہوں یہ ہمارا پیچھے گیٹ رہ گیا ہے آگے کی طرف پہ جا رہی ہوں ڈاکٹر کی طرف کیوں کہ لوگ بہتے ہیں کہ خسرے میں بچوں کو کوئی میڈکیشن نہیں دینی چاہیے انہیں گرم فل کپڑے پہ نہ دی جائیں دوسرا اور ان کو کیا کہتے ہیں ہوا میں بلکل بند رکھیں ہوا بلکل بھی نہ لگے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا تو یہ میں جاری تھی ڈاکٹر کی طرف ڈاکٹر سے چیک اپ کراؤں گا تاکہ یہ ساری باتیں میں ان سے پوچھ سکوں کہ ایسا ہے بھی یا نہیں ہے میڈکیشن سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا تو یہ سا باتیں میں نے کہا پوچھو اور اپنی بیٹی کو تھوڑا ریلیف دوں کیونکہ وہ جو تھا نا فیس بہت زیادہ سوچ چکا تھا اور سارا دن وہ نڈھال تھی بلکل بھی کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی پہلے اسے ون ویک بخار بہت زیادہ رہی یا ہائی فیور گئتا رہا اس کے بعد جب یہ اندر دانہ ہوتا ہے نا کسرے کا تو یہ جب باہر آتا ہے نا تو پھر خسرہ نمودار ہو جاتا ہے اور اتنا خسرہ ہو گیا کہ فیس کے اوپر آس پاس ساری عجیب سی سکین ہو گئی اور جو ہوا لگ رہی تھی نا تو سکین ایسے ہو رہی تھی جیسے کوئی فیس کے اوپر مارکس لگا دیا ہے اور وہ مارکس ہے نا سکڑ گیا ہے ایسی سکین ہو رہی تھی اور اس میں بہت زیادہ کہتے ہیں جلون ہوتی ہے ہوا کی وجہ سے جب میں نے یہ ڈاکٹر سے پاتے پوچھئے تو ڈاکٹر نے کہا نہیں آپ چلا سکتے ہیں آپ بیوی کے سر کے اوپر پٹیاں بھی رکھ سکتے ہیں گرم کیا کہتے ہیں جب بہت زیادہ گرم سر ہو رہا ہو کیونکہ بچے بلکل بھی کسی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے پورا جب یہ پاؤں تک آ جائے گا نا تین دن میں خسرا نکل آئے گا تو پھر یہ بچہ ٹھیک ہوگا اور جو کارمنٹ کی طرف سے ان کو کیپسل میڈیسن دی جاتی ہے وہ اسے کھلائی اس کی وجہ سے اس کے جو فیس کی سوجن وغیرہ تھی نا وہ کم ہو گئی تھی اور میں نے ایک اور بات پوچھے کیونکہ پولیو کی ٹیم آتی ہے پولیو کی ٹیم مجھے رستے میں بھی ملی تھی تو رستے میں میں نے ان سے پوچھا کہ میری بیٹی کو خسرا ہے تو آپ لوگ پولیو پلائیں گے یا نہیں پلائیں گے تو انہوں نے کہا نہیں یہ ڈاکٹر کی راکمنٹیشن کے بغیر ہم بی بی کو نہیں پلا سکتے آپ کی بیٹی کو نا آپ پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لیں کنفرم کر لیں پھر ہمیں ہم نا آپ کی بیٹی کو پولیو پلائیں گے شہاں پہ میں اپنی بیٹی کو لے کے بیٹ گئی تھی اور جو ڈاکٹر کی طرف سے میرے میڈیسن لگے وغیرہ لے کر آئی تھی نا ساری تو میں اوپن کر کے بیٹ گئی تھی کیونکہ آئیت کو جب ان لوگوں نے کیپسل جو پلایا نا سیرپ کے اندر ایڈ کر کے فیبرل سیرپ تھا اور مجھے فیبرل سیرپ دیا گیا بولا کہ آپ اس کو یہ پلائیں اس کے علاوہ آپ اسے کوئی سیرپ نہیں دے سکتے جیسا کہ پیناڈل دے سکتے ہوں اور یہ ایک سیرپ دیئے تھے دو جس کے بیچ میں اس کا لیکوڈ تھا اور اور یہ جیکسر کا دیا تھا یہ الیرگی کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چھوٹے سے چھوٹے مطلب ایک کالڈن سے کلر کے کیپسل دیئے تھے صبح شام کے دیئے تھے تین دن کی دوائی دیتی ہے یہ ہاف چم بچ کاتا رات میں پلائیں اور اس کے علاوہ یہ ایک دینا تھا صبح میں ایک دینا تھا شام میں کیچی سے کٹ کر کے دینا ہے اس کا جو اندر کا لیکوڈ ہے نا وہ پلانا ہے آپ نے اپنے بچے کو تو مجھے اس طرح یہ میڈکیشن سمجھائی گئی تھی ڈاکٹر کی طرف سے تو پھر میں گھر پر آئی تھی سب سے پہلے میں نے اسے ایک یہ کیپسل پلانا تھا اور دوسرا جو اس کی دوائی تھی جس کا 50 ایمل دیا گیا تھا پانی وارٹر وہ ایڈ کر کے اس کو پلانا تھا تو وہ میں نے پلائیا تاکہ تھوڑا بہت میرے بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو ڈاکٹر سے میں نے جب پوچھا کہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ فین بند کر دیں ہوا نہ لگے انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر بچے رات کا ٹائم ہو گیا سردی ہو رہی ہے یا دن میں کوئی ایسا ٹائم ہو گیا کہ سرد ہوایں چل رہی ہیں باہر اور فین کی تھنڈی ہوا آ رہی ہے تو آپ بند کر دیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ کہتے ہیں نا آپ تھنڈے پانی کی پٹیاں نہیں رکھ سکتی تھنڈے پانی کی نہیں رکھیں جو روم ٹرپیچر کے حساب سے مٹکے کا نادی کا کسی مطابق آپ اس کو لیں پانی کو اور جب بچے کو بہت زیادہ آپ کے فیور ہو رہا ہو ہائی فیور ہو رہا ہو تو اس میں اس کو پٹیاں رکھیں یہ دونوں دوائیاں جو اس کا جو ففٹین ایمل کا پانی ہے وہ اس کی پچھ میں مکس کر کے میں اس کو پلااؤں گی اسے پونہ چمچ دیا گیا اس کا ایک چمچ بھی دیا ہے ان لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہوائے کہ آپ اسے پونہ چمچ دیں ایتنے ایمل دیں تو میں اس پون کا پلااؤں گی اور بی بی کو دوں گی کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو دے دیں جو اتنی سوجن ہو رہی ہے اتنی سوائلنگ ہو رہی ہے آنکھوں میں چلا جاتا ہے خسرہ تو پھر تو اس کے بعد بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے بچوں کو ایڈمیٹ بھی کر دیا جاتا ہے کافی دفعہ میں نے بعض ذکات دیکھا ہے کہ خسرہ جب خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اتنے چھوٹے سے بچے کو ہم ناکہ نہیں دے سکتے ہیں اس طرح کی گرم چیز ہم نہیں دے سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ گرم ہوا میں رکھو دیکھوٹر کی میڈکیشن لازمی ہوتی ہے علاج لازمی ہوتا ہے جو لوگ علاج نہیں کرواتے وہ غلط کرتے ہیں ماشاء اللہ سے میری بیٹی کو اس میڈیسن کا بہت اچھا فرق پڑا اسے جو اتنا تیز فیور ہو رہا تھا ہر دس منٹ کے بعد مجھے فیبرول پلانا پڑھ رہا تھا اور پینیڈول پلانا پڑتا تھا وہ بالکل نہیں پلانا پڑھ رہا تھا کیونکہ اس دوائی سے اس کو بخار کم ہو گیا تھا اور اس کو جو تھنڈے پسینے آنا شروع ہو چکے تھے بچہ جو ہوتا ہے بہت زیادہ نڈھال ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں پتا چلتا ہے وہ ہر دو منٹ کے بعد سو جاتا ہے میری بیٹی بلکل بھی نہیں اٹھ رہی تھی اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی بلکل ایسے ہو چکی تھی جیسے بیڈ ریسٹ ہو گیا بلکل آواز تک نہیں دے رہی تھی نہیں تو یہ بہت زیادہ شور کرتی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی صرف ایک دوائی سے جو انہوں نے اپنے مطلب کلینک سے دیئے پلائی ہے جو گورمنٹ کی طرف سے آتی ہے تو اس سے بھی مطلب کافی فرق پڑ گیا تھا وہ اٹھ کے بیٹ چکی تھی خسرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے بلکل بھی کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں یہ جسٹ مدر فیٹ کے اوپر ہے اس کے علاوہ یہ کوئی بھی فیٹ نہیں لی رہی یہ ساری میڈیشن دی تھی میڈیشن وگیرہ ڈاکٹر نے کہ آپ یہ بیوی کو پلائیں تین دن پلائیں انشاءاللہ اس سے فرق آئے گا اور جلد از جلد خسرہ پاؤں تک آئے گا اس کے بعد یہ ختم ہوگا تین دن زور لازمی پڑتا ہے خسرے کا اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے فیس کے اوپر کل آنا شروع ہوا تھا تو رات کے ٹائپ سے پیٹ کے اوپر اور کمر کے اوپر اور جو سلیف سے ہیں یہاں تک بازو ہاتھ تک آ چکا تھا اب باقی جو دانہ ٹانگوں کے اوپر آنا تھا پاؤں تک آنا ہے جو دوسرے تیسرے دن آئے گا جتنا جلدی ہو سکے یہ خسرہ نکل آئے تاکہ بچے کی جان چھوٹ جائے جلدی سے اور بچہ ریلیف فیل کرے کافی سارے سے مت ہوتے ہیں کہ میڈیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا میڈیشن سے بہت فرق پڑتا میں نے اپنی بیٹی کو یہ والا کیپسل دیا اور یہ والی جو مکس اپ کر کے دوائی دینی تھی اتنی مہنگی نہیں تھی اسپینسف نہیں تھی نارمل رینچ میں تھی اور یہ جب میں نے اپنی بیٹی کو دی تو ماشاءاللہ سے بہت فرق پڑا اور اگر کسی کو آپ لوگوں کے فیملی میں بچوں کو یا کسی کو بھی خسرہ ہو تو لازمی ڈاکٹر کو دکھائیں اسے گھر میں رکھ کے زیادہ خراب نہ کریں کیونکہ میڈیشن سے بہت فرق پڑتا ہے یہ میٹی ہوتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فرق پڑتا ہے لازمی اور میں نے کر کے دیکھا ہے اور آپ لوگوں کو میں بتاتی جاؤں کہ میرے ہی زیادہ تر بلاکس وغیرہ میری اپنے سے ریلیٹڈ ہوں گے ڈریس کے حوالے سے کوکنگ کے حوالے سے گھر کی کلیننگ کے حوالے سے اور میری بیٹی کے ساتھ جو بھی مطلب پرابلمس وغیرہ آئیں گے اور جو بھی ہماری لائف میں چلے گا جو بھی مطلب بیماریاں آئیں گی تو اس کے حساب سے میں آپ لوگوں کو بلاک کر بناوں گی آپ لوگوں کو انفرمیشن دوں گی بلکل اتھینٹک انفرمیشن دوں گی ڈاکٹر کی سجیشن کے مطابق اور جو کچھ ہو چکا ہوگا جو کچھ میں نے فیل کیا ہوگا اور جس پیڈیسن کا اور ساری چیزوں کا میں بلکل آنسٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گی بلکل آنسٹ میرے بلاگ دیکھ کے اور سمجھ میں آئے گا کیونکہ ایسی چیزیں لوگ نای dropdown نہیں بتاتے نہیں بناتے کیونکہ وہ اتنا پریشان ہو چکے ہوتے ہیں بچوں کی چیزوں میں ہی کرتا ہی ہے تو ان کا اتنا دباغی کام کرتا ہے جو کافی سارے لوگ بلکل آرہا ہی ہے وہ انتہی بلوگج نہیں کرسکتے کہ ہم بچوں کو دباغی پلا رہے ہے یا میڈیسن کھلا رہے ہیں ہم کس چیز کی کھلا رہے ہیں وہ لوگ اتنا پریشان ہو چکے ہوتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور صرف اور صرف باتوں میں ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا ایسا تھا ایسا تھا ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں کو میرا ولوگ پسند آئے نا اور آپ نے میری بیٹی کے لیے خصوصی دعا کرنی کہ اللہ پاک اس کو صحیح دے جب بھی آپ لوگ اس ولوگ کا دیکھیں گے انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ولوگ پسند آئے گا اور میری ویڈیو اچھی لگے گی تو زرہ سے بھی آپ کو اچھی لگتی ہے نا تو آپ لوگ پلیز اس کو لائک کامنٹ شیئر کیجئے اور انڈ تک دیکھئے گا اور اپنی بہن کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہاں بھی اپنی پیاری سی ڈاٹر کو میڈیسن پلا رہی ہوں سیرہ پلا رہی ہوں اور میری بیٹی نے کبھی بھی مجھے تنگ نہیں کیا سیرہ پیتے ہوئے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر ٹیک کیئر ٹیک کیئر